بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈابٹالوجی اور انڈوکرانالوجی کے تحت دو روزہ نوی بن ارقوامی زیابیتس اور رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا کیا رابیل شرف کی ریپورٹ دیکھئے مقامی ہوتل میں منقیدہ کانفرنس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے ماہرین نے حصہ لیا اور مختلف امراض کے حوالے سے مفید مشورے دیئے رمضان اینڈ ہج سٹوڈی گروپ پاکستان کے سربراہ پروفیسر یاکوب حمدانی کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد زیابتی اس میں مبتلا مریضوں کو یہ بتانا کہ وہ رمضان میں اپنے معاملات اور دواؤں کو اپنے مولیجین کے مشورے سے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے مقصد ہے اس میں ہم لیکچرز بھی کرواتے ہیں اس ایکسپرٹ سے ورکشاپس بھی ہوتی ہیں اس کے اندر ڈائٹ کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ کس طرح کا کھانا ہے رمضان کے اندر اسی طرح مانیٹرنگ جو شگر چیک کرنے کے بارے میں بتا جاتا ہے شگر لو ہو جائے تو کیا کریں شگر ہائی ہو جائے تو کیا کریں اس طرح کی ساری تریننگ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی تاکہ وہ اپنے مریضوں کو اچھی طریقے سے دیکھ سکیں اور رمضان اچھی طریقے سے گزار سکیں یہ اس کا مقصد ہے کنسلڈ ڈائیبٹولوجز زاہد میاں اور ڈاکٹر سیف کا کہنا تھا کہ زیابتی اس نہ صرف بڑوں کو بلکہ آج کل چھوٹے بچے بھی اس کا شکار ہیں نوجوان نسل تو بات کی بات اب چھوٹے بچے جو جو جوانی کی طرف آ رہے ہیں ان کو زیابتیز ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اوورال معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کھانے پینے کے لحاظ سے ہماری ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے اور اس میں ہماری جینیٹک کا بھی تعلق ہے ڈائیبٹیز کی شہرہ بڑھتی چلے جا رہی ہے اور اس وقت تقریباً تین گروہ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو ڈائیبٹیز ہے اور اس میں اچھے خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ ینگ ایج گروپ ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ زیابتیز بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سمیت دیگر امراض میں مبتلہ افراد رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے مولی جین سے رجوع کریں اور ماہ مبارک میں غیر ضروری غزاؤں سے اجتناب کریں کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ رابیل اشرف سیٹی ٹوئنٹی ون فیف سن گرلز کالیج گیمز انٹر ہوکی ٹارنمنٹ کا ٹائٹل جیتنے والی ایچ آئی عثمانیہ گرلز کالیج کی طالبات کن مشکلات سے گزر کر ہوکی کھیلتے ہیں